درے فرینس موظل کرنے میں یوٹیوب چینل میڈیس انل 24 جو دیو لیٹوڈے بھی جگس آباؤو ڈی آر بی ٹیکس تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں ہے آر بی ٹیکس کیا ہوتا ہے اس کا میکنیس ایکشن کیا ہوتا ہے اس کے ایکوزز کیا ہوتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس ان پرکیشنز تو یہ جو آر بی ٹیکس ہے اس کا مولیکیول ہوتا ہے سیٹ اگزی میب اسے مرک کمپنی بناتی ہے فائف ایم جی پر ایمل کے حساب سے اس کا وائل منفیکچر کرتی ہے کمپنی یہ ہنڈر ایم جی ہیں اور فائف ہنڈر ایم جی میں بھی آویلیبل رہتا ہے اس کا بینہ بینو کی بیسکپشن کے نہیں دی جاتی ہے تو اس کا میکنی او آف ایکشن کیا ہوتا ہے یہ ای جی ای فار مطلب ایپی ڈرمال گروت فیکٹر کی ریسپٹر پر جا کے بائنڈ ہوتی ہے اس کی بائنڈنگ سے ای جی ایف ایپی ڈرمال گروت فیکٹر اور ٹی جی ایف کے بیچ میں جو بائنڈنگ ہوتی ہے اس کو انہیویٹ کر دیتی ہے مطلب روک دیتی ہے جس سے کی کیا ہوتا ہے سیل گروت روک جاتی ہے اور جو میٹا اسٹیٹک مطلب جو کینسر کی جو بیماری ہوتی ہے کینسر کا جو سیل ہوتے ہیں وہ ڈسٹرو ہو جاتے ہیں اس سے اب اس کے یوزز کیا ہوتے ہیں یہ ہیڈ اور نیک کینسر میں یوز ہوتی ہے ہیڈ اوپر اوپر کا جو حصہ ہوتا بوڈی کا اس میں اس کے کینسر میں یوز ہوتی ہے میٹا اسٹیٹک کولوریکٹر کینسر جیٹ کنٹین ایپی ڈرمال گروت فیکٹر ریسیپٹر جس میں بھی ای جی ایپار ریسیپٹر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جس کا اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے اس کینسر میں یہ یوز ہوتی ہے اب اس کے سائیڈ افیٹس ہیں اس کے نورمر سے سائیڈ افیٹس ہوتے ہیں جیسے کی رش اچنگ خجلی مچنا ڈرائے اور کریک سکین سکین سوک جانا نیل میں تھوڑی چینجس کلر چینجس ہونے لگ جاتے ہیں ہیڈ ایک سردرد ڈائیڈیا نوزیا وومیڈنگ اپسیٹ اسٹو مارک ویڈ لوز اس کے انجیکشنز جب اس کے ڈوزز لگتے ہیں تو اس میں تھوڑی ویکنس بھی آتی ہے اور کہیں ریسیس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سے تھوڑا لو بلڈ میگنیشیم کوڈیشیم اور کیلشیم کی اس کی ماترہ شریر میں کم ہو جاتی ہے ہم اس کی ڈوزز سے چھوارا ہم بات کرتے ہیں اس کو پیشنٹ کو کیسے دیا جاتا ہے سب پہلے جو ڈوز ہے وہ کینسیس کے اوپر اور جو ڈیزیز ہے اس کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ڈوکٹر اس کے لیے ڈوزز تیار کرتا ہے کتنا امامنٹ میں اس کا ڈوزز لگے گا کتنا امامنٹ میں اس کا انفیزن کتنے منٹ میں لگے گا یہ سب ڈوکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کینسر کے سائز اس کے ساری جاجہ ہونے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے اس کے پریکویشنز ڈوکٹر کیا لیتا ہے جب اس کو انجیکٹ کرتا ہے اس سے کئی بار سیریس انفیوزن رییکشنز ہو جاتی ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں کارڈیو پلمنری آریسٹ کا بھی رسک رہتا ہے سیریس انفیوزن رییکشنز مطلب کہ جیسے کہ اپن دوسری ڈرکس بھی لینا ہے ساتھ میں اور اس کو انجیکٹ کرتے ہیں اس کا انفیوزن چلاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ باری میں رییکشن ہو جاتی ہیں تو اس سے آر بی ٹیکس جو انفیوزن میں چلا رہے ہیں اس کو پرمننٹلی ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں مطلب کہ اس کو روگ دیتے ہیں پھر وہ انجیکشن آپ نہیں چلا سکتے ہیں اسے ریڈیشن تھیریپی کے کومبینیشن میں بھی دیے جاتی ہے وہ اس کے میں سیر کارسینوما کے نام سے ہوتے ہیں تو اس میں اس کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے اس کینسر کے ڈسٹروئ کرنے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے ریڈیشن تھیریپی کے کومبینیشن کے ساتھ دیے جاتا اسے پلیٹینم بیس تھیریپی بھی ہوتی ہے جو جس کے کومبینیشن میں بھی دی جاتی ہے اس کو پلیٹینم بیس تھیری فلورو سیل کے ساتھ فلورو یوریسل کے ساتھ دی جاتی ہے کومبینیشن میں فلوریوریسیل بھی ہے کہ انٹی کینسر درگ ہے جو کہ میٹی سٹیٹک ڈیزیز میں کام آتی ہے میٹی سٹیٹک کینسر میں